ہیوڑ سب گائی یوسر رفیق فارم ریٹکس ڈیجیٹل ہو جو گازہ ڈوئنگ ویل چپٹر نوبر ٹو کینگ اینڈ روٹوسکوپنگ کی کلاس ٹو میں آپ کے خوش آمدید اس کلاس کے اندر ہم ایڈوانس گرین سکرن رموول جو ہے اس کے پار کام کریں گے تو میری آپ لوگوں سے ریگویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کا چپٹر ون نہیں دیکھا تو سب سے پہلے جا کر اسے دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے چپٹر نوبر ٹو کی پہلی کلاس اگر آپ کو یہ کلاس اچھے طریق سے سمجھ جائے گی ویل کلاس کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ہی زیادہ کمپلیکسٹی موجود ہے مثال کے طور پر آپ اگر بیگراؤنڈ کا کلر دیکھیں تو یہ ایکچولی میں گرین نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ والا کلر یہاں پہ کارڈ میں نظر آ رہا ہے اور ان کے جو بالوں کا کلر ہے وہ بھی تھوڑا مرج ہو رہا ہے بیگراؤنڈ کے ساتھ تو یہ ایک بہت ہی ایڈوانس لیول ہو جائے گا گرین سکرین کا اس لئے ہم اس کو مزید کلاس اچھ میں ڈیوائیڈ کریں گے تو آج کی کلاس میں جسٹ ہم کین ٹول کو یوز کر کے ان کا جو درمیان والا حصہ ہے اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے باقی جو حصے ہوں کے مساحب کے دور پر جس میں آپ کے پاس روٹو برش ٹول آ جائے گا اس کے بعد ہم ماسکنگ کو دیکھیں گے کہ آپ ماسکنگ کر کے اس کا کچھ ہے یا کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں روٹو برش ٹول کو یوز کر کے ان کی بالوں کی ڈیٹیل ہم نے واپس لانی ہے اور تو اور موقع اے ای کو یوز کر کے ہم نے ان کی آنکھوں کی صفائی جو ہے اس کو بھی واپس لے کر آنا ہے تو یہ ہماری اگلی کلاسز میں یعنی کہ اگلی چار کلاسز میں جا کے اس گرین سکرین رموول نے کمپلیٹ ہونا ہے تو آج جسٹ ہم بیسک کی انگ کو تھوڑا سا اور ایڈوانس کی طرف لے کر آئیں گے تو یہاں سے میں ایفیکس میں جاتا ہوں کی انگ میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کی لائٹ 1.2 کو سلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں سے کلر پکر کی مدد سے اس ایریا کو کلر کو سلیٹ کرتا ہوں جو ہی آپ کلر کو سلیٹ کریں گے آپ کی گرین سکرین تھوڑا سی اس طرح ریموو ہو جائے گی لیکن آپ دیکھ ستے ہیں کافی پرفیکٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سمپل فائنل ریزلٹ پر کلے کرنا ہے اور یہاں سے آ جائیں گے آپ سکرین میٹ کی اوپر تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا گا کہ بیگراؤن میں کافی چھوٹے چھوٹے دانے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ جائیں گے سکرین گین کے اندر اور اس کو تھوڑا سا انکریز کریں گے تو وہ بیگراؤن میں جو دانے ہیں تھوڑا سا ریموو ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے سکرین بیلنس کی اوپر کلے کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کر آئیں گے تو جو انر ایریا ہے اس کو ہم نے یاد رہے کہ جتنا وائٹ ہو سکے اتنا وائٹ کرنا ہے اس کے بعد تھوڑی سی مزید سیٹنگز کو چھیٹتے ہیں جو کہ ہم آئیں گے سکرین میٹ کے اندر اور یہاں سے آپ نے کلپ وائٹ کی ویلیو جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیکریز کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے جو اندر ویلیو ہے وہ مزید وائٹ ہونا شروع کر دے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اچھا وائٹ ہو چکا ہے اور اس کی ویلیو آرموس میں نے 35 رکھی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے سکرین میٹ کی ویلیوز کو کر دیں گے فائنل ریزلٹ تو ہمارے پاس یہ ویلیو اس طریقے سے آگئی ہے ابھی اگر ہم اس کو پلے کریں تو آپ کو یہاں پر ایک بات دہنے کو ملے گی کہ ان کی شرڈ کی اوپر یہاں پر کافی زیادہ جو ہے ایریا وہ ناشتہ ہوا یعنی کہ ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کافی زیادہ نوائس موجود ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کی اوپر ایک ایفیکٹ لگائیں گے جس کو آپ کہیں گے remove grain اس کو ہم لگا دیں گے اور اس کو آپ نے لگانا ہے اپنے کی لائٹ ایفیکٹ سے پہلے تو اس کو میں شروع میں لگا لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے پریویو کی بجائے کر لینا ہے فائنل آرپورٹ اب چونکہ یہ جو ایفیکٹ ہی کافی ہیوی ہے تو آپ کی ویڈیو کو سلو کر سکتا ہے تو آپ بے شک کی لائٹ لگانے سے پہلے remove grain لگا کر اس کو ایکسپورٹ کر لیں اور پھر اس کو ایمپورٹ کر لیں میرے پاس پیسی کوالٹی کافی اچھی ہے تو میں اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتا تو ابھی آپ کو فرق یہاں پر نظر آئے گا اگر میں اس کا ایفیکٹ ہٹاتا ہوں یا لگاتا ہوں تو یہاں سے آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے گا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ہلکہ کے ڈوٹ سے نظر آ رہے ہیں لیکن جو ہی میں remove grain کا ایفیکٹ لگاتا ہوں تو یہ ہیل ہو جائیں گے آپ کو یہاں سے فرق نظر آئے ہوگا تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ area کافی زیادہ recover ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا step جو ہے وہ ہوگا ان بالوں کو cover کرنا اس کے بعد ہم stable کو recover کریں گے اب جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ green screen جو ہے وہ مکمل طور پر remove نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں نے کہا تھا کہ اس class کے اندر ہم just key light tool کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے اگلی class اگلی تین classes کے اندر ہم ان کے بالوں کو recover کریں گے یہاں پر جو area ہے وہ جو نکل رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے recover کریں گے اور آپ کو یہاں پر اگر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا ان کے پاس classes والا area ہے اس کو بھی ہم نے صحیح طریقے سے recover کرنا جو کہ ہم اپنی next 3 classes میں recover کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ والی class پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ comment section میں لگ سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں اور آپ ابھی new course کو follow کر رہے ہیں اور آپ نے اب تک subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کیجئے گا اس سے بہت زیادہ motivation ملتی ہے ملتے ہیں انگلی class میں peace